میرے پیار بہن بھائی یومیتروں کے سوابج ہم بات کرنے والے ہیں ٹین ایلی میک ایم فائنڈر ایم جی ٹیبلیٹ کے بارے میں ان اس ٹیبلیٹ کے گافہ دیکھیں نقصان اسٹما پریجین کا جانے والے ہو شیلی دوستو بڑی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو مدھوم ہے ایک ایسا روگ ہے یعنی کی سگر ایک ایسا روگ ہے جس میں ڈوکٹر وینیا چکتسک ویوش ہو جاتے ہیں اور خون میں شکر کم کرنے کی دوائے انسولیشن کے انجیکشن لگوانے کا سجھاؤ دیتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ایشی چکتسک سے روگی ان دواؤں کا آدھی ہو جاتا ہے اور اسی کے چلتے چلتے میں آپ کے لئے یہ پروڈیکٹ لایا ہوں جس کا سیون کرنے سے سگر لیول کو اپنے قدرتی لیول میں لانے میں مدد کرتا ہے جی ہاں دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدھوم ہے شگر سے ہونے والے دوست پربھاؤ یعنی کی اگر آپ کو سگر ہونے والا ہے تو آپ کو کیا کیا دوس پربھاؤ ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو یدی آپ کا پیشاب زیادہ آنا یہ بھی ایک سگر کی لکشن ہے مامائی کی لکشن ہے یعنی مدد مہی کی لکشن ہے یا پھر وزن کم ہونا دن پہ دن یا پھر دوستو ادھک پیاس لگنا یا پھر دوستو بھوک ادھک لگنا یا پھر دوستو بدن میں سرم میں درد ہونا یا پھر دوستو گھاؤں کا ٹھیک نہ ہونا یا پھر دوستو چڑ چڑا پن آنا یا پھر دوستو توشاوے موت مارگ میں شنکرمن ہونا اس میں بھی سگر کے لکشن دیکھ جا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو پاشن تند کی گڑ بڑی ہونا اس میں بھی مدھو مہے کے بہت لکشن ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آنکھوں میں دھنڈلہ پن ہونا اس میں بھی بہت مدھو مہے اپنا شہیوگ لے شکا ہے یعنی کی جب آنکھوں کی روسنی دن پہ دن گھٹنے لگتی ہے تو پھر کوئی اپنا سگر ٹیسٹ کراتا ہے تو اس کا 99% اب تک شگر ہی نکلا ہے جی ہاں دوستو توشاو میں روخاپن اہم خجلی ہونا یا پھر دوستو تھکاوٹ و کمزوری محسوس ہونا یہ بھی مدھو مہے کے لکشن ہو سکتے ہیں یا پھر دوستو پروشتاو شکتی میں شینتا ہونا یا پھر دوستو گردے کی کمزوری ہونا یا پھر دوستو کاریوں کا بھول جانا یعنی کی کچھ کچھ چیز آپ رکھ کر بھول گئے ہو یا پھر دوستو گھبرات رہنا یا پھر حدے کی کمزوری ہونا یعنی کی دل کی کمزوری ہونا یہ بھی سگر کی لکشن ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ کو یہ لکشن ہے اور آپ ان لکشن کو ٹھیک کرنا شاتے ہو تو آپ اس پروڈیکٹ کا سیون کرنے سے سگر لیول کو اپنے قدرتی لیول میں لانے میں مدد کرے گا یہ ہے پروڈیکٹ جی ہاں دوستو اس پروڈیکٹ کو آپ مدومہ میں یوز کر سکتے ہو یعنی کی مدومہ کو ٹھیک کرنے میں آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیشائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیشین یا کسی بھی انیش پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشینٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے تو دوستو تھی ٹین لی میک ایم فائن ڈیڈ ایم جی ٹیبلیٹ کی فلم فرمیشن فل جان گئے دوستو گرہ ماشیل پرنے نیتا